بھالو اور دوسرے جانور کے کھلونے استعمال کرنا ہم اپنے بیٹے کے لیے سٹف ٹوائز استعمال کرتے ہیں جیسے بھالو وغیرہ شران اس کی کیا حیثیت ہے کیا یہ گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں فیضان صاحب کراچی سے جائز نہیں ہے تصویر جو اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں ہیں تو بچیوں کے لیے گڑیا باس فقاہ استعمال کی اجازت دیتے ہیں لیکن اس میں بھی مضبوط اور مدلل جو موقف ہے جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے وہ یہ کہ بچی کے لیے گڑیا کا استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے پوری شکل بنی بھی ہوتی ہے نبی کے دور میں جو گڑیا ثابت ہے وہ اس طرح کی گڑیا نہیں تھی اس کے ناک نقش کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ واضح تھے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ کس طرح کی گڑیا جو حضرت عائشہ نے استعمال کی ہے کیونکہ بعض فقاہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے گڑیا استعمال کی ہے بچپن میں اور نبی نے اس پہ انکار نہیں کیا تو اس لیے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گڑیا کا استعمال بچیوں کے لیے جائز ہے لیکن دوسری طرف بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث اتنی کسرس سے ہیں جن میں تصویر کے استعمال کو نبی نے سختی سے حرام قرار دیا ہے اس میں بچوں میں بڑوں میں گڑیا میں غیر گڑیا میں کوئی فرق نہیں کیا تو وہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ گڑیا استعمال کی اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کے چہرے نقوش واضح تھے یا نہیں تھے ظاہر ہے اس دور میں تصویر سازی نے اتنی ترقی تو نہیں کی تھی کہ بچوں کی گڑیاوں کے لیے بھی بہت خوبصورت ڈال بنائی جاتی ہیں جیسے آج کل بنتی ہیں اس لیے اس بارے میں راج قول یہی ہے ہنفیہ کا قول ہے کہ بچیوں کے لیے بھی گڑیا کا استعمال یا ان کھلونوں کا استعمال جائز نہیں ہے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ بچی کے لیے گڑیا خرید دیتے ہیں اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیں آپ پھر جائز ہے تو بھالو وغیرہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا چہرہ بگاڑ دیں کسی طریقے سے جلا کے یا اس کے آنکھیں نکال دیں آپ ناکھ تھوڑی سی کاٹ دیں تو اس کے چہرہ جب مسخ ہو جائے گا تو پھر اس کھلونے کا استعمال بچوں کے لیے جائز ہوگا میں نے ابھی بچی ہماری بھی زد کر رہی تھی یہ گڑیا کے پیچھے بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی گڑیا چاہیے خراب کر دیں آپ تو بچی کی ایک چہت بھی پوری ہو جائے گی اور شریعت کے مسئلے پر عمل بھی ہو جائے گا